السلام علیکم پیارے دوستو بھائیو عزیزو کیسے ہو خریت ہے ٹھیک ٹھاک آج حمزہ شباز صاحب کی اور شباز شریف صاحب کی دونوں باپ بیٹوں کی جو ہے وہ پیشی تھی دو عدالتوں میں اتصاب عدالت میں اور ایف آئی اے کی عدالت میں ٹھیک ہے جی دو عدالتوں میں پیشی تھی اور دونوں میں حالات خراب ہو چکے ہیں خاص طور پہ ایک جو عدالت ہے ایف آئی اے کی اس نے یہ کہہ دیا ہے کہ جناب ہمیں شباز شریف اور حمزہ شباز کی گرفتاری چاہیے ٹھیک ہے یہ جو سرکاری وکیل ہے اس نے کہا جی اس کی گرفتاری چاہیے اور اس میں جو ہے وہ ہمیں مطلوب ہیں اور تفتیش جو ہے وہ ابھی مکمل نہیں ہوئی تو تفتیش کے لیے ہمیں اس کی گرفتاری چاہیے تو جناب علی جاج صاحب نے بھی کہہ دیا جی کہ وہ گرفتاری مانگ رہے ہیں آپ بتائیں تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ بڑی مشکل سے مشکل سے آج ان کی جو ہے نا وہ ایک ڈیٹ ملی ہے تو ورنہ حالات بڑے خراب ہو گئے ہیں اور ان دونوں کی جو وزیراعظم کی اور وزیراعالہ کی آج گرفتاری ہو سکتی تھی ایک بات اور دوسرا یہ ہے کہ ابھی جو بیس جون کے لیے انہوں نے رکھ دیا ہے وہ اس میں اگر یہی حالات رہے یہی حالات رہے جو اس وقت آج کی پیشی میں ہم نے دیکھے ہیں نا یہ والے حالات تو یہ آپ پھر کنفرم ہی سمجھے کہ ان کی گرفتاری ہو جائے گی کیونکہ انہوں نے ابھی تک وہی وہی عملہ لگا ہوا ہے میں آپ کو یہ بتا دوں یہ یہ سادشیں ہوتی ہیں بہت بڑی بڑی سادشیں ہو رہی ہیں آپ کو میں بتا رہا ہوں ابھی تک وہی عملہ وہی جاج وہی پراسیکیوٹر وہی سرکاری وکیل لگے ہوئے ہیں جو عمران مانی نے کیے تھے اس حکومت نے ان کو ہٹانے کی کوشش کی ہے تو از خود نوٹس آگیا ہے دیکھیں آپ نے اب اس کی کڑیاں ملائیں ذرا اس کی کڑیاں ملائیں از خود نوٹس آگیا ہے عطا بندیال صاحب کا اور اس نے کہا جی آپ کسی کو تبدیل نہیں کر سکتے اب آپ کو سمجھ آگئی کہ جاج صاحب نے ہی از خود نوٹس ایک درخواست دی ایک ایک جاج نے عطا بندیال کو اور دوسرے جاج عطا بندیال نے بینچ بنا کے اس میں اس کو ڈال کے تو از خود نوٹس کا جو ہے نا وہ کاروائی شروع کر دی ہے ٹھیک ہے تو یہ گیم جو ہے وہ انتہائی خطرناک موڑ پہ آئی ہوئی ہے اب آپ کو اس کی سمجھ بھی آگئی ہوگی کہ از خود نوٹس کیوں لیا گیا ہے از خود نوٹس میں عمران خان نے اپنی تقریروں میں کہا تھا کہ یہ جی جاج بدل دیں گے اور یہ پریسیکیوٹر کے وکیل بدل دیں گے اور یہ وہ بدلنا ان کا حق ہوتا ہے پچھلے عمران خان نے لگائے تھے عمران خان کے لگائے ہوئے جاج وکیل سارے کیا وہ ان کو چھوڑیں گے ان کو بالکل نہیں چھوڑیں گے اس لیے سپریم کورٹ کی یہ جو ہم یہ سمجھ رہے ہیں نا کہ ایک جاج نے خط لکھا ہے بہت زیادتی ہوئی ہے یقین کرو یہ بہت زیادتی ہو رہی ہے یہ پھر اکامہ جیسی زیادتی ہو رہی ہے اکامہ اور پنامہ والا جو تھا نا کیس ہے یہ وہ زیادتی دوبارہ ہونے لگی ہے اور آج اس کا ایک آپ نے چھلک دیکھی ہے شباز شریف حمزہ شباز بال بال بچے ہیں آج کی گرفتاری سے دونوں نے منت سماجت کر کے ایک ڈیٹ لی ہے اور اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ عمران خان کے جج عمران خان کے پراسیکیوٹر عمران خان کے سرکاری وکیل عمران خان کا سارا عملہ اسی طریقے سے کام کر رہا ہے جنہوں نے آج کہا ہے جی کہ ہمیں ان کی گرفتاری چاہیے کیا گرفتاری چاہیے بھئی تو میں پہلے شامل تفتیش نہیں ہوئے جب کسی کی بیل بی فور اریسٹ ہو جاتی ہے یہ میں آپ کو بطور سینئر وکیل بتا رہا ہوں تو پھر کبھی بھی نہیں ہوتا کبھی بھی نہیں ہوتا کہ کوئی سرکاری وکیل کہے یا جج یہ ریمارکس دے کہ بھئی آپ کی گرفتاری بنتی ہے ہم نے آپ سے گرفتار کرنا ہے بھئی جب وہ شامل تفتیش ہو رہے آپ اس کو جس ڈیٹ پہ بولتے ہیں وہ تھانے بھی آ رہے ہیں سارا کچھ آ رہے ہیں یا تو کوئی ریکارڈ دکھاؤ کہ وہ ادتاون نہیں کر رہے تو پھر ہوتا ہے قتل کا کیس بھی ہو نا قتل کا کیس بھی اور اس سے کوئی اسلام وغیرہ برامت کرنا ہو جب اس کی ایک دفعہ بیل ہو جاتی ہے تو نائنٹی نائن پوائنٹ نائن پرسنٹ اس کو دوبارہ بیل اس کی کینسل نہیں ہوتی یہاں بیل کینسلیشن کی درخواست بھی نہیں دی گئی ظلم یہ دیکھیں پھر ظلم ہونے لگا ہے وہ ہی میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ اکامہ اور پنامہ والا ظلم ہونے لگا ہے اکامہ اور پنامہ والا کسی نے درخواست زمانت کینسل کرنے کی درخواست نہیں دی کینسل اس لیے کی جاتی ہے کہ کوئی بندہ بیل کو میس یوز کرے زمانت کا نجیز استعمال کرے کہ جی یہ تاریخ پہ نہیں آتے یہ ہے وہ ہے اب وہ وزیر اعلیٰ ہیں وزیر اعظم ہیں ان کو کوئی ایسی ضرورت ہی نہیں ہے کہ وہ کوئی بھاگنے کی پوزیشن میں ہے یہی ہوتا ہے نا عدالتوں کو شک پڑتا ہے کہ ملزم اگلی پیشی بھی نہیں آیا کہیں یہ تو ادھر بھاگ جائے گا یہ تو عمران تو بنیگالہ بھاگا ہوا ہے عدالتوں سے ڈر کے ہی بھاگا ہوا ہے فیاروں کے ڈر سے ہی بھاگا ہوا ہے اور نون لیگ والے تو یہ سارا یہ برداشت کر رہے ہیں سپورٹ کر رہے ہیں ان کو اور ان کے ساری چیزوں کو وہ بروقت ان کے ساتھ آ رہے ہیں جا رہے ہیں اس لیے یہ پراسیکیشن کا کہنا کہ ان کی جناب گرفتاری ہمیں چاہیے اور پھر جائش صاحب کا بھی کہنا کہ ہاں جی گرفتاری کا بتائیں جی یہ غلط ہے بالکل قانون اور آئین اور ہر چیز کے مطابق غلط ہے بیل کینسلیشن کوئی موو کریں تو وہ اگلی عدالت میں موو کر سکتا ہے یہ وہی پھر ڈراما ہونے لگا ہے پھر وہ سادش دوبارہ جو ہے نا وہ عمل میں آنے لگی ہے میں خود حیران ہو گیا یہ دیکھ کے کہ وہ عدالت کا سرکاری وکیل کہہ رہا ہے کہ جی ہمیں اس کی گرفتاری چاہیے کیوں بھئی پہلے یہ گرفتار نہیں رہے پہلے آپ نے تفتیشیں نہیں کی اب بیج میں یہ کون سا آگیا ہے یہ صرف وہی آگیا ہے کوئی ویٹس اپ پہ ہدایات آئی ہوں گی میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں ویٹس اپ کے اوپر ہدایات آئی ہوں گی کہ جناب ان باپ بیٹا کو اندر کرنا ہے پھر اس لیے ہم کہہ رہے تھے کہ جو عطا بندیال صاحب نے آس خود نوٹس لیا ہے وہ بالکل غیر قانونی غیر آئینی لیا ہے اس لیے کی اوپر مولانا فضل رمان نے کہا ہے کہ عطا بندیال صاحب پھر آپ چیف جسٹس ہی آ کے وزیر آزم ہی بان جائے نا آپ آ کے جب آپ ایک وزیر آزم کو اختیار نہیں ہے کہ وہ ایک ایسا جو کو تبدیل کر سکے ایک سرکاری وکیل کو تبدیل سرکار ہمیشہ اپنے وکیل رکھتی ہے یعنی کہ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے عمران خان کا دونوں طرف سے عمران خان کے وکیل پیش ہو رہے ہیں آپ کو یہ بتائیں دونوں طرف سے تو بتائیں یہ کیسے معاملات ٹھیک ہوں گے وہ اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو وہ پنجابی کا وہ جو ہم غلط فکرہ بولتے ہیں کہ کتی جو ہے وہ چورہ نال رال گئی ہے بھئی جب دونوں طرف سے عمران خان کے وکیل پیش ہو رہے ہوں گے جو سرکاری وکیل عمران نے بنایا تھے وہ اور دوسرے بھی تو بتائیں یہ کیسے ہوگا یہ کیسے ہوگا یہ غلط کر رہے ہیں بالکل غلط کر رہے ہیں یہ اور یہ اس کا جو ہے نا ان کو ڈرنا نہیں چاہیے آز خود نوٹس کے خلاف بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کے اوپر اتجاج بنتا ہے بار کانسلوں کا یہ کیا بات ہے ایک حکومت ایک پارٹی ہوتی ہے ٹھیک ہے پارٹی اب وہ پارٹی حکومت آئی ہے وہ اس بدل گئی ہے اس نے اپنا وکیل بدل نہیں بدل لیں اس نے اسی عمران خان کے وکیل پہ تو پھر سیدھی سیدھی وہ جیل ہے فانسی ہے سزا ہے اس لیے یہ آج جو گرفتاری بچتے بچتے بچی ہے آج گرفتاری بچتے 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 بری ہم ورنا آپ کو کہہ دیتے کہ بریکنگ نیوز ہے جی اور بریکنگ نیوز میں شباز شریف بھی گرفتار ہو گیا ہے اور حمزہ شباز بھی گرفتار ہو گیا ہے اب انہوں نے آج منت علاہ کر کے ایک ڈیٹ مانگئے دیکھ لیں منت علاہ کر کے یہ یہ ہوتا ہے اور عمران سپریم کورٹ کا حکم نہیں مانتا تو سپریم کورٹ کہتی ہے اس بچارے کو پتہ نہیں لگا ہوگا بہت اس بات میں غصہ آتا ہے یہ فکریں جب میں کہتا ہوں تو کہ اس بچارے کو پتہ نہیں لگا ہوگا اس لیے اس نے وہ ڈی چوک آیا ہے وہ معصوم ہے بہت دکھ ہوتا ہے بندیال صاحب آپ کی عدالت پہ آپ بہت دکھ ہو رہے ہیں ہمیں کہ آپ کس طرح کا جو اینا محول بنا رہے ہیں آپ ساکب نصار سے بھی ایک قدم آگے جانا چاہتے ہیں ساکب نصار کا حال آپ نے دیکھ لی ہے وہ اس کا جوڈیشری میں ہمارے بینچ بار میں کیا حال ہے یہ آز خود نوٹس آپ نے بالکل خلط لی ہے یہ حکومت کی مرضی ہے جس کو مرضی ای سی ال پہ ڈالے جس کو مرضی نکالے کسی کو اتراض ہے تو وہ کیس میں جا کے چیلنج کرے آپ کے پاس کیس آئے اس میں آپ سو بسم اللہ لیکن آز خود نوٹس کا مطلب اس میں کافی حد تک بیمانی ہوتی ہے کافی حد تک آپ کا کیا اس میں انٹرسٹ ہے جی شباز شریف چاہے ایسا جو کو تبدیل کرے سرکاری وکیل کو تبدیل کرے آپ کا کیا انٹرسٹ ہے کوئی سرکاری وکیل آپ کے پاس آیا ہے کہ جی میری وہ نہ ہو لہذا دوستو آپ کو یہ میں بتا رہا ہوں کہ اگلی پیشی بہت مشکل ہے اور یہ پیشی جو ہے وہ ابھی دو ہفتے کے بعد آ جائے گی تو بہت مشکل پیشی ہے جو اگلی پیشی ہے نا بہت مشکل پیشی ہے اس پیشی پہ بھی بہت حالات خراب تھے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی